اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید پیگیم کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے باورکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا پھر ہمیں پہلے ڈالنے والے بن جائیں جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 65 تا 66 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور بہت سی اہم خبریں میرے سامنے ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں نوائی وقت ڈیم میں اور آج کی پہلی خبر وزریعظم یا نواز شریف کے بیان کے حوالے سے عالمی برادری اپنا اچھو رسوخ استعمال کرے بھارتی ریاستی جبر سے متاثرہ کشمیریوں کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں یہ کہنا ہے وزیراعظم یا نواز شریف کا عوامی تحریک کے دھرنے سولہ اگست کو مزید آٹھ شہروں میں احتجاج کا اعلان حکمرانوں سے حساب لے کر رہیں گے یہ کہنا ہے تاہر القادری کا کنٹینر آج سے پھر چلے گا ریاستی اداروں سے مطالبہ کریں گے طاقتور طبقے کو احتساب کے کٹہرے ملائیں گے یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چرمن امران خان کا ایٹمی تنصیبات کی جاسوسی پر ملک بدر امریکی دوبارہ آمد پر گریفتار کر لیا گیا اسلامباد ائرپورٹ کا عملہ موطل بھارتی فوج نے مزید دو نوجوان شہید کر دیئے مسئلہ کشمیر پر پیشرف تک بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہنا ہے سرطاج عزیز کا اور دھرنا احتجاجی سیاست کرنے والوں کو ملکی ترقی عزیز ہے اور نہ ہی عوام کی خوشحالی یہ کس کا بیان ہوتا ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے یہ وزیراعلا پنجاب یا شہباد شریف کا بیان ہے اسی طرح کے اور بہت سے بیانات ہیں بہت سے ایشیوز بھی ہیں ان کو آج ہم پرگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے اور میرے ساتھ پرگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعلق کی معتاد نہیں نئی مسود صاحب میں آپ کو خوشحامدیت کہتی ہوں پرگرام میں آغاز جو کروں گی وزیراعظم کے بیان کے حوالے سے وزیراعظم کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آلمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اگر آلمی برادری براہ راست اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی تو ہماری آواز کی اہمیت کہاں رہ جائے گی کشمیریوں کے لیے دیکھیں عرفانہ یہ ہماری التجاہ ہے ہمارے وزیراعظم یہ بھی یہ التجاہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ التجائیں چلتی رہتی تھی اور چل رہی ہیں ہم درخواستے کرتے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے یہ درخواستوں سے التماس سے فریادوں سے اپیلوں سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے صحیح اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انتہائی جذباتی رنگ میں رنگ کے اس مسئلے کو ہم اٹھائیں یا ہم اس حوالے سے بڑھ ماریں یا ہم جنگ و جدل کا آغاز کریں ایسی بات نہیں بہرحال سفارتکاری آج کے دور کا عالمی برادری میں بہت بڑا ہی تھیار ہے ٹھیک ہے آپ اس ہتھیار کو ٹیبل ٹاک سے لے کے جو بہنالکوامی فورم ہے ان تک اس کی اکسٹینشن لائن پہلے میں ایک بڑے اب تو وہ کہنے کو دلی نہیں کرتا کہ وزیراعظم صاحب کو بہت کام ہوتی ہیں پہلے ہم ہی ایک کام کر لیں اتنی بڑی پارلیمنٹ میں اتنے ہیوی منڈیٹ میں سے اتنے کابل لوگوں میں سے اتنے فاضل نونلیگی لوگوں میں سے سینٹ میں بیٹھے اور قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک وزیر خارجہ چن لیں ہم خالی مشیر خارجہ سے کام نہیں چلتا ہمارے ہاں تو جمہوریت کا یہ علم ہے فانہ آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب ہوں تو زرداریزم چلتا ہے شرفہ کی حکومت ہو تو پھر شرفہی چلتے ہیں بلکل ٹھیک یا شرفہ کے رشتدار چلتے ہیں بلکل صحیح عام بندے کی تو نہیں مانی جاتی عام پارلیمنٹیرین کی نہیں مانی جاتی ہاں بیورکریسی کی مانی جاتی ہے یہ شرفہ کا لفظ آپ نے شریف کے دیوہ ملا رہے ہیں شریف برادران کا ہاں جا تو اب اس معاملے میں آپ دیکھیں پہلے تو ہمیں کچھ ہوں با کر لینا چاہئے آخر اتنے بڑے پاکستان بیس کروڑ میں سے ہمیں وزیر خارجہ کیوں نہیں ملتا ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری دور میں جب شاہ محمود کریشی تھے انہیں دوبارہ وزارت خارجہ نہ ملی تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی کیا کوئی ایسا خدشہ ہے کہ ان کو بھی شاہ محمود کریشی جیسا کوئی ناکام وزیر خارجہ نہ مل جائے لیکن اسی پیپنز پارٹی نے پھر اپنی ایک خاتون کو خاتون پارلیمنٹیرین کو جب وزیر خارجہ بنایا وہ گئیں اسی انڈیا کے دورے پہ اور وہ محترمہ خارسابہ بڑی کامیہ بڑی کامیہ وزیر خارجہ ہوئی تو کہاں کمی ہے نونلی کوئی کمی نہیں ہے ایک پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اقوام میں متحدہ میرے کچھ دوست حباب کہتے ہیں کہ وہ پروکسی انسیچیوشن ہے امریکہ کا میں ذرا کھلے لفظوں میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس پہ امریکن بدماشی چلتی ہے اقوام متحدہ پہ تو امریکن ہمارا جو کئی عشروں کا دوست ہے جی اگرچہ وہ دوست ہے تو پھر اسے کہیں بابا وقالت کر لے اگر ہم ٹھیک ہیں انصاف دے دے اگر ہم درست ہیں ٹھیک ہے کسی فورم پہ بٹھا لے اقوام متحدہ کو بٹھا لے ہمیں بٹھا لے بھارت کو بٹھائے کشمیریوں کو بٹھائے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تین سٹیک اولڈر ہیں کشمیری پاکستان اور انڈیا جی تو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے لیے ایک پوری آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ارفانہ ایک اور میں ارز کروں گا اور وہ بھی دردے دل کے ساتھ جی کشمیر ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے میری شہرک کا مسئلہ ہے میرے کشمیر پہ جو ہے وہ بھارت قابض ہے اس میں تو کوئی شکوش ہو بات نہیں میرے قائد نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے برکل ٹھیک اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ٹھیک ہے کشمیر کمیٹی جو ہماری ہے اب جی اتنی میں نے پاس منظر میں جو باتیں کہیں ہیں پیش منظر کی طرف آتے ہیں جی پارلیمانی کمیٹی ہے کشمیر کی اور گزشتہ کئی برسوں سے مولانا فضل رحمان محترم براجمان ہے اس کمیٹی پر اور بھی پارلیمنٹیرین ہے اچھا چلیں ہمارے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سلگتا ہوا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کا ہے مسئلہ کشمیر ہے تو وہ نہیں بنا سکتے خدا کا واسطہ ہے کوئی ایکٹیو چیئرمنٹ تو بنایا جا سکتا ہے نا کمیٹی کا کشمیر کمیٹی کا آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کی مرات ہیں پورے وزیر کا پروٹوکول وہ انجوائے کرتے ہیں انہیں یہ کرتا ہے رشوت کے طور پہ ہماری حکومتیں آج کی حکومت بھی شرفا کی حکومت بھی اور زرداری حکومت بھی رشوت کے طور پہ واضح لفظوں میں کہتا ہوں محض رشوت کے طور پہ مولانا فضل رحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ بنا دیتی ہے یہ ہمارا کشمیر کے حوالے سے اخلاص ہے ہمیں کشمیر کمیٹی کی ضرورت کیا ہے اگر ہم نے کشمیریوں کے لئے آواز بلند نہیں کرنی ہے میرا سمال آپ سے یہی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تاہم ایک ایکٹیو کشمیر کمیٹی کی ہمیں اشد ضرورت ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کریں ہم تو کشمیر کمیٹی کی بات کریں اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے دیڈ نیم مردہ حالت میں خابیدہ حالت میں پھر ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے مردہ ہے ہمیں مردہ چیزوں کی مردہ گھوڑوں کی مردہ خارجہ پالیسی کی مردہ کشمیر پالیسی کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تحریکی لوگوں کی عرفانہ ضرورت ہے اور کشمیر کمیٹی میں تحریکی لوگ نہیں تو کمیٹی کے لوگ ہٹا دیں تحریکی لوگ دھونے تحریک بنائیں میں یہی ارز کر رہا ہوں ہٹا نہیں دیں خدا کا واسطہ ہے فوری ہٹا دیں اس مردہ گوڑے میں جان ڈالیں لیکن مردوں میں جان نہیں ڈالا کرتی اتنے سالوں سے تو نہیں ڈالی کسی ایکٹیو بندے کو لے اب دیکھیں نا میں تو چھوٹے راول پہ آگیا نا دیکھیں عرفانہ میں چلا تھا وزیر خارجہ سے اچھا بابا ممکن ہے نون لیگ میں آپ کو اتنا با صلاحیت بندہ نہیں ملتا اور آپ اس ذمہ داری کو زیادہ احسن طریقے سے سنبھال سکتے ہیں محترم وزیر اعظم پاکستان اوکے مان لیا لیکن یہ میں کیسے مان لوں کہ مولانا فضل رمان کشمیر کمیٹی کو احسن طریقے سے چلا رہے ہیں یا چلا سکتے ہیں میں کہتا ہوں صلاحیت ان میں بے پناہ صلاحیتیں ہوں گی مولانا میں لیکن یہ صلاحیت نہ ہے نہ نظر آئی ہے نہ آئندہ اس میں کوئی چانس ہے بات سوال آپ کا یہ ہے بے پناہ صلاحیت ہوں گی ہیں تو لوگ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا انہیں رشوت دیتے ہیں جس کے پلے کچھ ہوگا لوگ اسے رشوت دیتے ہیں نا جو کچھ کر سکتے ہیں جس سے کوئی ہاتھ یہ رشوت ہے نا اسے رشوت میں دیا گیا اور دا ہے ذرداری نے بھی دیا میاں صاحب محترم بھی دے رہے ہیں تو بات یہ تھی کہ مولانا کو فرق کریں میری ہاتھ جوڑ کے گزارش اگلی بات جو بارتی ریاستی جبر کے حوالے سے کشمیریوں کے علاج کے بھی آپ نے خبر پڑی ہے پہلے ہمیں بلکل یہ اچھا معاملہ ہے اچھی آواز اٹھائی ہے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے آج کا نوائے وقت کا آپ اداریہ دیکھیں نا تو اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ جو بارت زچ ہو رہا ہے یہ کامیابی ہے چلیں بڑا لفظ استعمال کر دیا کہ کامیابی ہے ابھی ہم کامیابی کی طرف چلے نہیں ہیں ابھی بیان بازیاں چل رہی ہیں ایک قدم دو قدم آگے ہم چلیں اور ہماری عالمی برادری ہمارا ساتھ دے امریکہ ہمارا ساتھ دے اور اقوام متحدہ وہ قراردادے دکھا کہ جمہوریت کا دعوے دار بھارت کو شمندہ کرے داریہ سے تو میری نظر سے نہیں گزرائے چونکہ اس بارے میں بات کیا کہ کامیابی کا لفظ استعمال کیا گیا تو کامیابی کے ساتھ یہ استعمال نہیں کیا گیا کہ ہماری کامیابی ہے آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمارا مقصد کسی کو زچ کرنا نہیں ہمارا مقصد کسی کو سیخ پا کرنا نہیں ہمارا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا نہیں ہم تو حق مانگ رہے ہیں اچھا اس انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جس کی کانسل بھی بنی ہوئی ہے ایک وام متحدہ میں اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس کا بھارت دعوے دار ہے اس امن کی بات کرتے ہیں جو عالمی سلامتی کے لیے ضروری ہے ان حقوق کی بات کرتے ہیں جو سیکولرزم کے نام پہ بھارت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مان رہے ہیں ہم تو کوئی نیا مطالبہ نہیں رکھ رہے ہیں ہم تو ان باتوں کو کر رہے ہیں جو ارلی ہسٹریڈو انڈو پاک کی ہے اس کے دنوں سے جنم لے چکی ہیں صحیح اللہ حقیق ضرور کروائیں وزیر آدم صاحب کروانا چاہیے آفر اچھی ہے شرم کرنی چاہیے انڈیا کو کس طرح وہ نہتے کشمیریوں کو دیکھیں یہ شرم کیسے کرے گا وہ تو ابھی بھی ڈھٹائی پہڑاو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں شہید بھی نہ کہو ہمارے چلے جا رہے ہیں آپ شہید بھی نہ کہیں اچھا ہمارے اس بیان دینے سے کونسا وہ کہیں گے لیکن شرم تو کریں شرم تو دلائی نا وزیر آدم نے مجھے بھی یہ پتا ہے یہ سیاسی معاملہ ہے میں اسے خارجی معاملہ نہیں سمجھتا یا میں اسے کوئی مسئلہ حل کرنے کا فامولہ قرار نہیں دیتا ہو سکتا ہے اس سے اور انڈیا زیچو کر کے ان کے اور لوگ ہمارے اور کشمیری ہمارے اور مسلمان ساتھی اور جمہوریت پسند مار دے یہ بھی تو دیکھیں نا یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑتے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میں آدھشو آہن کی جنگ کی بات نہیں کر رہا میں سفارتی جنگ کی بات کر رہا ہوں ابھی اداریہ کی بات کر رہے تھے پچھلے دنوں میں جب پچھلے پروگرام میں آیا تو اس دن بھی ایسا ہی ایک اداریہ تھا اتفاق ہے اس اداریہ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر بھارت کو خیال نہیں آتا کشمیریوں کا یا پاکستانی آفرز کا یا پروز کی امن کا ٹریڈ ختم کرتے پھر اس کے ساتھ دیگر تعلقات ختم کرتے الٹی میٹلی سفارتکاری ختم کرتے صحیح اور یہ ایک اہم طریقہ اور اہم ذریعہ ہوگا پھر وہ زیچ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے آخر ہمیں کشمیریوں کو بچانا ہے تو اس اداریہ میں اور اس اداریہ میں جو دھرتے دل سے بات کی گئی ہے وہ انسانی حقوق مانگنے کی بات کی گئی ہے اور وہ بین الاقوامی براد مجھے بتائیں یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں عرفانہ بنی ہیں یہ جو کانسل بنی ہوئی ہے انسانی حقوق کی اقوام متحدہ میں یہ جو روز پر چار ہوتے ہیں انہیں آخر کشمیری کیوں نظر نہیں آتے پھر وہ میں بات کیا کرتا ہوں سودان کے ایک حصے کو علیدہ کر دیا گیا اور وہ فوری ایک انڈیپینڈنٹ سے ریاست بن گیا اس لیے کہ سودان مسلمانوں کا ایک ملک تھا اور علیدہ کرنے والے والوں کی نیت جو تھی وہ خراب تھی پھر وہی مشرقی تیمور کی بات کرتے ہیں جو انڈونیشیا سے علیدہ کیا گیا تو اگر مسلمانوں کی ریاست میں ماضی قریب میں دو معاملے ایسے ہیں لوگوں نے انڈیپینڈنٹس چاہیے ہیں تو چھوٹے سے ریفرینڈم کے ساتھ ننمی سی تحریک کے ساتھ مسئلہ حل کر دیا یہ تحریک جس نے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی ہے جس میں بے شمار بچے شہید ہوئے ہیں میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اب اس پہ بھارت کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرے گا دو چار اور شہید کر دے گا نا یہ کشمیری جو اتنے عرصے سے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں یہ کسی بین الاقوامی برادری میں کسی چودری کو نظر نہیں آتا یہ کسی جاپان کو کسی رشیا کو کسی انگلینڈ کو کسی فرانس کو کسی جرمنی کو کسی امریکہ کو کسی کینیڈا کو کو کوئی نظر نہیں آتا میں تو درد دل کے ساتھ کہوں گا یہ ہمارے پیارے سعودیہ اور ہمارے پیارے ایران اور ہمارے افغانستان کو بھی نظر نہیں آتا مالیشیا اور انڈونیشیا کو بھی نظر نہیں آتا اوائیسی کو نظر نہیں آتا اچھا یہ کیا ہے نہیں مصدو صاحب میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا کشمیری انسان بھی ہیں یا نہیں اسی وجہ سے کسی کو کہیں نظر آنا تو بننے ہی ہو گئے ہیں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا میں اس پہ آپ کی طرف ضرور آؤں گے ایک بریک لینی ہے مجھے ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ پروگرام میں نئی مسود صاحب موجود ہے نئی مسود صاحب آپ سے جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کشمیری کسی کو نظر نہیں آتے ہیں کیا وجہ انسان میں ہے یا نہیں ہے میرا سوال یہ تھا دیکھیں وہی میں نے عرض کر دی نا حرفانہ کہ وہ مسلمان ہیں وہ پہلے مسلمان ہیں بعد میں انسان ہیں پہ مانا بدل جاتا ہے ہماری عالمی برادری کا وہ ہم مسلمانوں کو انسانیات میں لیتے ہی نہیں ہیں اسلامیات میں زیادہ لیتے ہیں بلکل ٹھیک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو جنگل جدل میں بھی پھالدار پودوں بچوں خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کا آرڈر ہی نہیں ملتا وہ ہماری مذہب کی عالم گریت کو بھول جاتے ہیں میں اگر یہ کہوں دیار جہلس تو یہ غلط نہیں ہے لیکن آخر کب تک بلکل ٹھیک ہے ظلم آخر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا وہ سپر انسان ہے وہ تو شہدہ کے وارثین ہیں کشمیریوں کی آپ کیا بات کرتے ہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں انہیں وہ تو عام موت مرنا پساندی نہیں کرتے جہاں میں شہادت نوش کرتے ہیں اور یہ تکلیف ہے عالمی برادری کو سیکولارزم کو یہ تکلیف ہے بھارت کو تکلیف ہے راہ کو تکلیف ہے موساد کو تکلیف ازرائیل کو بہت بڑی تکلیف ہے امریکن سی آئی اے کو تکلیف ہے لیکن میں کہتا ہوں خدا رہ اوائی سی کو یا ایران سعودیہ انڈونیشیا مالیشیا اور افغانستان کو تو تکلیف نہیں ہے انہیں تو چاہیے وہ ہمارا ساتھ دیں وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم مل آ کے چلیں چھوڑ دیں کیا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے مسلمان تو مسلمانوں کے انسانی حقوق کی بات کر چھوڑ دیں مسلمانی کو بھی خدا کا واسطہ ہے وہ یورپ جہاں پر ایک چوزہ گھٹر میں گر جائے تو لوگ رکھ کے اس چوزے کو بچاتے ہیں جانوروں کو بچاتے ہیں کتے بلیوں کو بجاتے ہیں یہ تو اشرف المخلوق آتا ہے اور نہایت ہی اشرف ہے تو یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے عظیم لوگ ہیں کشمیری ہیں عظیم ہیں ان کی عظمت کو انسلام کرتے ہیں آپ نے ظلم کے بات کی تھی ظلم تو اگر ہم مجموعی طور پر اندرونی حالات کے ملک کے بات کریں تو ظلم تو سانیہ مورل ٹاؤن میں بھی ہوا تھا اور قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس ظلم کا احتساب نہیں ہوگا بدلہ نہیں ہوگا اس ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے ان کی تحریک نہیں دبے گی اب کچھ تحریک کی طرف بات کریں کیا کہتے ہیں عوامی تحریک کی حوالے سے دیکھیں عوامی تحریک میں ڈاکٹر طہر القادری میں بہت ساری خامیہ ہوں گی اچھا بہت ساری خامیہ نہیں چلے ہم کہتے ہیں ایک بھی خوبی نہیں ہے ہم فرض کر لیتے ہیں نا فرض کر لیے ہیں ان میں ایک بھی خوبی نہیں ہے لیکن وہ سولہ سترہ اٹھارہ جو بعد میں انیس ہو گئے وہ لوگ جو سرے بازار مارے گئے جو کوچہ و بازار مادل ٹاؤن کا قتل گاہیں بنا میڈیا گواہ ہے چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر اس کے علاوہ انکوائریز دیکھ لیں اس کی جو جوڈیشل انکوائری ہوئی وہ دیکھ لیں ان تمام معاملات کو دیکھیں قتل تو ہوا قصور کیا ہے نون لیگ کے کارکنان بھی کسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں کیا انہیں مار دیتی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی اپنی پارٹی کو پسند کرتے تھے کیا مشرف انہیں مار دیتا کیا زیادہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں ہوتا آئین میں ہمارے ہم وہی آپ پھر انسانی حقوق کی طرف نہیں آپ نے بڑا ویسے ٹانکہ فٹ کیا ہے اور میں جو بڑے بڑے لفظ بہو رہا تھا مجھے میں اب یو ٹرن تو لے نہیں سکتا لائف جا رہے ہیں روک کے یہ نہیں کہہ سکتا ٹاپک پدل لیں ہاں یہ غلط ہے بین الاقوامی طور پر انسانی حقوق کا فیاء نہ رکھا جائے ظلم تو ظلم ہے ملک کے اندر ہے یا قومی سطح پر نہ رکھا جائے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہے ظلم تو ظلم ہے انسانی سطح تو قومی سطح پر بھی ہوتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہے تو انسانیات کا پرچار تو بہت ضروری ہے اور انسانیات کیا مانتی ہے آپ سے انصاف مانتی ہے جہاں نا انصافی ہوگی وہاں کبھی بناو نہیں ہو سکتا بگاڑ ہی کے دریچے کھلیں گے تو اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے تو ہمیں یہاں انصاف فراہم کرنا ہوگا ہر ایک کو انصاف فراہم کرنا ہوگا جس کے پاس اختیار ہے اسے اپنے نچلے لوگوں کو انصاف دینا ہوگا اختیار کہتے ہیں کسی ہیں دیکھیں ویل فیر سٹیٹس میں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ایفانہ ہوتا کیا ہے تین چیزیں ہیں نا انہیں انصاف ملتا ہے انہیں تعلیم ملتی ہے انہیں عدویہ ملتی ہے یہ تین چیزیں دے رہے کہیں آپ کے خلاف تحریک ہی نہیں ہوگی کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تعلیم دے کر تو دیکھیں فرض کرو یہ ساری باتیں فرض نہ کرنی پڑتی ہو اب بات یہ ہے کہ فرض کرنا ہائیپاتیسیز سے چلتا ہے نا سارا کچھ ہائیپاتیسیز ہوتا ہے اس کے بعد دیڈکشن ہوتی ہے اس کے بعد تھیوری ہوتی ہے تھیوری کے بعد آپ ایک لا کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور پھر معاملہ یہ چین ریاکشن کے ساتھ چل نکلتا ہے ہم کب تک فرض کریں اب فرض کریں سے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں انصاف فراہم کرنا ہوگا دیکھیں ہیوی منڈیٹ ہے نا میں پھر وہی کہتا ہوں فرض کریں سے آگے بڑھ کے کچھ فرض ادا کریں نہیں ہو جاتا اس طرف نہیں آجاتا انسان فرض کریں سے آگے بڑھتا ہے جب تو پھر فرض ادا کریں ادائیگی یہ فرض ہوگی تو پھر انسانی حقوق ہر ایک کو ملنے شروع ہو جائیں گے پھر سر بازار مقتل نہیں سجیں گے بات ہم آڈل ٹون میں لاتے ہیں نا دوبارہ ان کو انصاف فراہم کرنا چاہیے بند کر دیں یہ چپٹر فرض سے آگے بڑھ رہے ہیں نا فرض ادا کریں پہ آرہے ہیں تو پھر ہم یہ کریں گے جب جی آئی ٹی بنی تھی تو پھر معاملات آگے بڑھنے چاہیے تھے فرض ادا ہونا چاہیے اپوزیشن نامی چیز ہی نہیں ہے بولتے ہیں تحریک انصاف ولے لیکن پنجاب میں نہیں ہے میں وہ کونٹیٹی کی بات کر رہا ہوں اتنی زیادہ نون لیگ کی خواتین ہیں مرد ہیں پنجاب اسمبلی میں انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کوئی کسی گورنر راج کا خدشہ نہیں ہے کسی بھی عدم اعتماد کا کوئی خوف نہیں ہے بلکل ٹھیک کوئی وزیر چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہیں چلے جائے گا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا اگر ان کے کسی کیا وہ کہتے ہیں حاجی سناولہ سے کوئی غلطی سرزاد ہو گئی ہے پتہ نہیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور ان کی بھی انکوائری بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی انہوں نے فوری انہیں دوبارہ وزیر بنا دیا تو یہ بھی تو کسی کی چھاتی پہ مومنانہ دلیں اور تھوڑے رانہ سناولہ ان کی پارٹی میں میں بلکل یہی جاننا چاہی تھی کہ رانہ صاحب کے بغیر وزیارت نہیں چل سکتی رانہ صاحب کے بغیر قانون کا کام نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں میں مان لیتا ہوں کہ ڈاکٹر تحر القاضی سیاست کر رہے ہوں گے لیکن ان کو تو انصاف وزیر اعلیٰ سے اور عدالتوں سے چاہیے نا جن کے بچے بھائی یا باپ اپنی ہی ایجنسیوں نے مار ڈالے کتنا بڑا جرم ہے بھائی کیا میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا مجھے کسی نے کلپ بیجا میاں والی سے میاں والی کے ایک جلسے میں میاں نواز شریف صاحب اپنی الیکشن مہم کے دران وہ وہ باتیں کر رہے تھے اتنی سخت باتیں تھیں کہ شاید میں یہاں نہیں کر سکتا روڈ شیڈنگ کے حوالے سے بے روزگاری کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ تحریکیں پیش نہیں کرتے تھے جب گورنر راج پنجاب میں زرداری نے ایک غلطی کی تو کیا انہوں نے سیول نافرمانی کا اعلان نہیں کر دیا تھا کیا جب مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً شیخ پورا میں ایک پولیس مین نے ریزائن کر دیا تو انہوں نے اسے پکڑ کے ہیرو نہیں بنا لیا تھا سٹیج پہ لے آئے تھے کیا یہ چیر میں پھاڑنے کی باتیں گسیٹنے کی باتیں نہیں کرتے تھے کیا یہ کرپشن کے خاتمے کی باتیں نہیں کرتے تھے صحیح بات تو یہاں آکے ختم ہو جاتی ہے عرفانہ کہ جب کسی کو کہیں آپ چور ہیں تو وہ آگے سے کہہ دے کہ سارا زمانہ ہی چور ہے اگر میں چور ہوں تو کیا ہوا ایسے لوگ کیا انصاف فراہم کریں بہرحال فراہم یہ انصاف نہیں ہے تو کسی ریاست میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس تڑپاتی ہوئی باتوں کو اور تڑپتے ہوئے انسانوں کو انصاف چاہیے اب آپ کو ایک نعرہ گھر آپ کو یاد ہو نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے نا انصافی کا نظام کنٹینر آ گیا میدان میں دیکھیں آپ کنٹینر والوں کی بات کرتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں رات کی تقریریں سنیں تو کنٹینر والے بھی موجود تھے ٹیک ہے ٹیلی فون نے جو خطاب فرمایا مولانا نے ڈاکٹر تحر القادری نے وہ مائنڈ ہی نہ کر دیں کہتے ہیں مجھے مول بھی نہ کہیں اچھا اس تحریک سے ہمیں بچنا ہے اگر آپ اس تحریک سے نہیں بچ دیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے حکومت ماں جیسی ہوتی ہے انصاف دے لوگوں کو اگر یہ ترقی واقعی کر سکتے ہیں ترقی کے لیے انہیں روکے جو وہ مانگتے ہیں انہیں دے چار ہلکیں عمران خان کہتا تھا نا کھلوا دیتے چار اور میں کہتا ہوں کہ بڑا دن لائے نون لگ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے بولنے والے اتنے دانیال ہیں اتنے تلال ہیں ان کے پاس تو یہ کیوں ڈرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے وہ آپ کی اخبار پہ کہیں ہیں کہ نیلے پہ دیلہ مار دیا جو یہ ریفرنس لے آئے عمران خان کے خلاف تو اس طرح کی باتیں کریں لیکن جنہیں انصاف فرام بات انصاف پہ سوئی ہماری آج انصاف پہ اٹکی ہوئی ہے جن جن کو انصاف چاہیے اگر ان کا حق ہے انصاف کا حصول تو انہیں فراہمی انصاف حکومت کا اور عدالتوں کا فرض ہے باقی رہی تحریکیں تو تحریکوں کو خندہ پشانی سے لیں سعی آپ جب اپنی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غداری ہے اور یہ ترقی کا راستہ روکنا ہے تحریک کے چلنا اور جب ان کی اپنی باری آتے تو یہ پھر یاد ہوگا کہ کیا یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے وہ الگ بات ہے کہ گجرہ والا سے واپس آگئے تھے کیا یہ زرداری کے خلاف لانگ مارچ کا احتمام انہوں نے نہیں کیا تھا تو پھر اس کی باقیوں کو بھی اجازت دیں تیری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ امال میں تھی بلکل ٹھیک ہو گیا تو اس لیے دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ تیرگی آپ کے پاس ہو تو اور اور میرے پاس ہو تو اور جو آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق حکومت بھی چلے اس کے مطابق آپوزیشن بھی چلے بلکل ٹھیک ہو گیا قبل وطنی کے اناثر دونوں میں نظر آنے چاہیے پارلیمنٹ میں جانے کا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اسی لیے حق اور اختیار دیتے ہیں عوام کہ عوام کی بات کی جائے عوام کو نشتوں نبود نہ کیا جائے چھیک ہے عوام کی ایسی تیسی نہ کر دی جائے عوام کا حشر نشر نہ کر دیا جائے یہ عوانِ زیری ہیں اور عوانِ عالی عوام کی وجہ سے آپ لوگ جاتے ہیں عوام کا خیار رکھنا ضروری ہے یہاں شہنشانیت نہیں ہے جمہوریت ہے چھیک ہے جمہوریت ویسے ایسے لگتا ہے نا پنجاب میں ہمارے خادم جو وہ خادمِ عالی کہلاتے ہیں وزیرعالہ پنجاب جبکہ سائن سرکار کی بات کرنے جاری ہوں میں اب سن کی طرف آ رہی ہوں تو سن میں تو سائن سرکار ہوتے ہیں نئے سائن بڑے سائن چھوٹے سائن بڑے سائن مطلب یہ کافی ساری اس طرح کی اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں چلیں اب ہم نئے سائن کی بات کرتے ہیں نئے سائن ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ حل کو گا میری چھوٹی تھی گزارت سو لیں آپ نے اتنا سائن سائن کیا تو مجھے ناصر کا عزمی یاد آ گیا دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے ابھی آپ کراچی کی سائن 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 آپ پہنچ گئے وہاں پر سمندر آگے آگیا سنا تھوڑا سا اب کیا کرتے ہیں اتنے سے وقت میں یہ سب کچھ کرنا ممکن ہو پائے گا سال ہا سال لگے ہیں نظام بگارنے میں اب صدھارنے کے لئے ٹائم دینا چاہیے دیکھیں کوشش تو عرفانہ کرنی چاہیے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوسرا پروگرام ہے وہ سائن بدلنے کے بعد ابھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی ایسے تنقید نہیں کروں گا ایسے تنقید تو میں وزیراعالہ پاکستان پہ بھی نہیں کرتا ابھی تو وہ سمجھنے میں ابھی تو کونسپٹ کلیئر ابھی تو وہ اقتدار کا جو ہے نا وہ انڈیکس پڑ رہے ہیں ابھی تو پہلا باب بھی نہیں پڑا ابھی تو پہلا ہی وہ چپٹر جو کھل گیا نا ان کے لیے پورا کراچی پانی پانی ہو گیا اور پورا حیدر آباد پانی پانی ہو گیا اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے عرفانہ ہوتا یہ ہے میرا گھر ہے نا تو میں اس کی صفائی کا بندوبست نہیں کرتا میں بارشوں کی جو ہے نا نہیں سوچتا کہ مجھے بھی کمیونٹی کو بھی حکومتوں کے ساتھ کرنا چاہیے میں کبھی گھر کو انچا رکھ لیتا ہوں کبھی نیچا رکھ لیتا ہوں کبھی اس کی چھتے نہیں بدلتا کبھی اس کی صفائی نہیں کرواتا تو یہ تو بڑی پرانی پلیننگ ہے نا وہ اس لیے بڑا شہر ہے کراچی چار شہروں سے بھی بڑا شہر ہے مطلب ہے آپ کے کئی چھوٹے چھوٹے آٹھ دس شہر اکٹھے کریں تو ایک کراچی بنتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں ہمیں اس پس منظر میں بھی اس کے پیش منظر کو دیکھنا چاہیے لیکن باوجود اس کے محنت کرنی پڑے جی محنت نہیں کریں گے تو پھر وہی بات لوگ درست کہتے ہیں کہ سسٹم بدلیں بندے بدلنے سے چیرے بدلنے سے تو نظام نہیں بدلتا میں محنت ہی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ مراد علی شاہ صاحب جو محنت کر رہے ہیں آج کل سنا یہ ہے کچھ حلقوں کے جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے امام پر کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتی ہے یہ میرے فیورٹ آپیٹ پہ آگئے آپ پہلی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی میڈیا سرویسز کے لیے بندہ ہی نہیں ہے اچھا ایک ترم خان ہے جناب کائرہ صاحب دوسرے ان کے پاس ایک تیسمار خان ہے سعید گنی صاحب تیسرا بندہ ہی نہیں ہے ہاں چانڈیو صاحب تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں جو پارٹی اپنے میڈیا سیل نہیں بنا سکی دیکھیں میڈیا سیل بھی تو سفارت کاری ہے نا تو وہ پارٹی کیا بنائیں گی ابھی فریال تالپور اور کچھ اور دنی ریاض صاحب ہے وہ کشمیر کی جو کشمیر میں سیاسی طور پر حشر نشر ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اس کے ذمہ دار ٹھہرائیں اور ہیں وہ ذمہ دار فریال تالپور کا کشمیر سے تعلق کیا ہے اچھا چلے مانا وہ پارلیمنٹیرین ہے مانا وہ زرداری کی بہن ہے لیکن فہمو فراسد چاہیے نا آقبت نہ اندیشی سے تو کام نہیں کلے گا مجھے بتائے شیری رحمان اور رحمان ملک صاحب ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے پیپلز پارٹی کو پھر وہ کئی دنوں سے سنیں اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں آپ کو شاید یاد ہو کے نہ یاد ہو عرفانہ کچھ ساتھ سیٹیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو دوہزار آٹھ کا الیکشن کے بعد جب ان کی محبت کی پینگیں چٹ رہی تھی بڑھ رہی تھی خادمِ آلہ کے ساتھ ان سات وزراء میں سے ایک وہ کوئی اشرف سونہ صاحب ہے اوکاڑا اسے پارٹی چھوڑ گئے اس وقت کے سینئر وزیر وہ پیٹی آئی میں چلے گئے سینئر وزیر راجہ ریاض پارٹی چھوڑ گئے یہاں کوئی محترمہ گرکی صاحبہ ہیں سمینہ گرکی ان کا بانجا بتیجہ فاروق گرکی تھا غالباً پارٹی چھوڑ گیا تنویر علیہ السلام ایک سیالکورٹ سے انہوں نے وزیر بنایا تھا اور وہ وزیر صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دوبائی سے سفارش ہوئی تھی زرداری صاحب نے ابھی میں نے پانچ پیپلز پارٹی کے بہادر شاہ زفر آپ کو بتایا بہادر شاہ زفر دو پھر ایک نیلم جوار چودری صاحبہ تھی توبہ ٹیک سنگھ زلہ سے وہی سے ایک اور وزیر تھے حاجی اسحاق صاحب اچھا وہ حاجی اسحاق صاحب ان ایکٹیو ہیں وہ تھوڑی بہت ایکٹیو ہیں نیلم جوار صاحبہ اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں باقی تو تقریباً چھوڑ گئے اچھا ان سات لوگوں میں سے مختصراً یہ مجھے دو لوگ نظر آئے ایک تو تنویر شرف کائرہ گجرات سے ایک وئی ٹوبہ ٹیک سکھ نیلم جوار صاحبہ باقی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ پانچ لوگ میں نیلم جبار اور اس کا محترم جو تنویر شرف کائرہ اس کا بھی نام آئے گا یہ پارٹی ہے بات آپ نے کی بلاول کی بلاول صاحب جب تک رحمان ملک سے اور اپنی پھپو سے فریال تالپور سے پارٹی کو نہیں بچائیں گے آپ یقین کریں آپ وہ ون ہنڈرڈ مراد علی شاہ لے آئیں کوئی مرادیں بھر آنے والی نہیں ہیں کوئی امید بھر آنے والی نہیں ہیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی نہیں تو ان کے کارکنان جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں دمہ دمست کلندر کرنے وہ جاتے رہیں گے ابھی تک کچھ نظر نہیں ہاں کعوش ضرور نظر آئی میں ابھی بلکل یہی کہنے لگتا ہے کعوش ضرور بلاول کی نظر آئی لیکن جب تک اسیب کے سائیں ہیں نا اوپر ایک اور بات اچھا یوں ہی ہے اگر مراد علی شاہ صاحب جیسے کچھ دوست ملتے جائیں اور کچھ دوست میں نے اس لیے کہا کہ جو پارٹی کو نقصان نہ پہنچائے وہی پارٹی کا دوست ہوتا ہے تو اگر کچھ دوست ملتے جائیں اور پارٹی کے ساتھ بہال کرنے کے لیے کچھ کام کریں کچھ ایکٹیو نظر آئیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ تھوڑی سی صورتحال بات تو اچھی ہے دریچے کھولنے پڑیں گے لیکن فریال تالپور دہلیز پہ بیٹھی ہے ڈنڈا لے کے ٹھیک ہے اس نے قسم کھائیا کہ پیپرز پارٹی کا بیڑا غرق کر کے چھوڑنا کیونکہ اس کے باپ کا نہیں تو بھائی کا مال تو پیپرز پارٹی بن گئی ہے پیپرز پارٹی میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں ہوتا تو عمران خان کو جگہ نہ ملتی بے نظیر کے بعد جگہ خالی تھی تو وہ جگہ عمران خان نے پر کر دی ہے صاف بات ہے اب بلاول کو اگر میدان میں آنا ہے اور میدان سے جانا ہے تو تو کوئی سے جاند چھوڑا ہے زرداری صاحب کے جذبے کے حوالے سے بات کروں وہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا ان میں بھی اب کیا وجہ ہے زرداری صاحب میں جذبہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا نہیں ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی وہ سٹرونگ تھے وہ ٹیکنیکلی سٹرونگ تھے مدھب اس جذبے کی بات کر نہیں ہو ایک جذبہ ٹیکنیکلی استعمال ہوتا ہے وہ سیاہنے آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ تو کئی معاملات میں آپ کے ہیوی منڈیٹ والوں کے بھی استعاد ہیں ان کو بچاتے بھی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے برسغیر میں ہمیشہ پاپولر لیڈر کو پذہرائی ملی ہے پاپولریٹی کبھی بھی کبھی بھی زرداری صاحب کے پاس نہیں رہی پاپولریٹی آ سکتی تھی اور آ سکتی اب لاول کے پار لیکن عصیب کے سائے جو ہیں جو ان کے اوپر عصیب کے سائے ہیں انہیں ختم کرنا پڑے گا عصیب کے سائے ختم نہیں ہوں گے پارٹی ختم ہو جائے گی بلاول کچھ نہیں کر سکیں گے جتنے مرضی مراد علی شاہ آ جائے اب دو چار پانچ ہاں مجھے پتہ ہے ان کے پاس مخلص لوگ ہیں یہ کائرہ صاحب کمرزمہ کائرہ مخلص ہے ندیم افضل چاند مخلص ہے ان کے پاس وہ گندل برادران ہے منڈی بہودین سے مخلص ہے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک اور بات مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو اصلی لیڈر تھے ظلفکار علی بٹو اور بے نظیر خمٹھوں کے مقابلہ کرتے تھے یہاں لاہور میں آکے الیکشن لڑتے تھے نوید کمر سے لے کے خرشی شاہ تک کبھی لاہور میں آئے ہیں کبھی دیکھے آپ نے لاہور کے میڈیا کو ملے وہ قومی لیڈر بنتے پھرتے ہیں ان میں لاہور آنے کی جور ہے لاہور پاکستان کا حصہ ہے لاہور فیصلہ کرتا ہے لاہور متین کرتا ہے راستوں کو سیاست کے ہوں یا حکومت کے ہوں تو اس لیے بلاول میرا خیال ہے کہ ابھی ٹو پرسنٹ محنت کی ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے ابھی نائنٹی ایٹ پرسنٹ باقی ہے جو ناصور بنی ہوئے ہیں ان کو اپریشن کرنا پڑے گا ابھی بہت بڑی مشکل ہے مجھے تو دو ہزار اٹھارہ لگتا نہیں پیپلز پارٹی کے الیکشن کر دو ہزار چوبیس میں یہ مقابلہ کریں گے وہ بھی نہیں چھڑائے گی یہی ہے جو کشمیر میں ہوا ہے یہ جو کشمیر میں ہوا ہے اگر بلاول کی آپ بات کریں وہاں سے سیکھ ہے بلاول نے جو ستیان آز کشمیر میں ہوا ہے اگر سندھ میں سائن کی جگہ نیا سائن آیا لیکن روز روز سردے سائن تھے نہیں بدلے جانتے تو اگر نیا سائن آیا تو سندھ میں بھی وہی ہوگا جو کشمیر میں ہوگا ابھی تو پہلے مرحلے میں جو میں ٹو اور فائی پرسنٹ کہہ رہا ہوں بلاول ابھی تو سندھ بچانے کی کوشش ابھی تو ڈیفینسیم کھیر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کچھ دہشتگردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان ایران کا دہشتگردی دائش جیسے خطرات سے نمٹنے کے لئے تعاون بڑھانے پر اتفاق ایران کے ساتھ تعاون پاکستان کے لئے کیسا رہے گا دہشتگردی کے حوالے سے دائش کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کی محبت پاکستان کی ترقی پاکستان کا امن اور پاکستان کی چودراہت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سعودیہ اور ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہ ہوں میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں آپ اب کہیں گے کہ نہیں مسعود میں نے تو ایران کی بات کیا آپ نے سعودیہ کو ساتھ لے لیا دیکھیں یہ دو اہم پلر ہیں امت مسلمہ کے اور پاکستان اپنا قائدانہ رول پلے کر سکتا ہے ہمیں محبت کا رشتہ اور اخوت کا رشتہ ان دونوں سے پیرلل چلانا ہے ایران بڑا ذرخیز خطہ ہے ایرانی لوگ ہمارے دوست ہیں ایران کے ساتھ ہمیں بائیچارہ بڑھانا ہے کم ہوا ہے مس انڈسٹیننگز ہیں ترکی ایران پاکستان ملیشیا اور سعودیہ یہ اگر سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں تو ایک ایسا زبردست بلاک بنیں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان فاتحین ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو سب کچھ فتح کر لینا چاہیے امن بھی ہوگا یورپ کو بھی فائدہ ہوگا جنوبی ایشیا کو بھی فائدہ ہوگا ایشیا کو بھی ہوگا امریکہ کو بھی ہوگا دیکھیں اب عالمی امن کی ضرورت ہے جب سے دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے خطوں کے امن اہم ہے لیکن آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں امریکہ کی ڈکٹیشن میں آکر مارا جاتا ہے دیکھیں یہی تو بات ہم کیوں مر رہے ہیں آج تک جو مقبوضہ کشمیر پہ وہ بھارت کا قبضہ ہے تو اس میں بھی ہمیں ہمیشہ میں تو کہتا ہوں پکڑ پکڑ کے امریکہ مرواتا ہے میں نہیں کہتا امریکہ سے ہم دشمنی کر لیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی دوستی کے ساتھ ساتھ چائنہ کی دوستی رشیہ کی دوستی بھی اتنی ضروری ہے ہمیں کسی کا کھلونا نہیں بننا نہ خارجی سطح پہ نہ دفاعی سطح پہ اور نہ نظریاتی سطح پہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں ویسے بھی امریکہ نے کبھی ہمارا دوست بننے کا شاید سوچا بھی نہیں ہے امریکہ نے تو ہمیشہ سے ہمارا مالک بننے کا سوچا ہے ہم انہیں یس سر کہتے رہے بس دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سوچتے ہیں ہمارے ہاں تو غلط فہم یہ جنم لیتی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو غلط فہم یہ جنم لیتی ہیں کمزور بندے کو کوئی دوست نہیں بناتا ہاں امریکہ آپ کو دوست بنائے گا آپ مضبوط بن جائیں آپ مضبوط ہے کشمیر ازاد ہو سکتا ہے آپ مضبوط ہے بھارت آپ کو سلام کر سکتا ہے آپ مضبوط ہے تو امریکہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میرا دوست ہے وگرنہ چودری کبھی کمزور کو دوست نہیں سمجھتا اور امریکہ اس وقت اکلوتا چودری ہے پوری بین الکومی سطح پہ بلکل ٹھیک ہے پروگرم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ نئی مصور صاحب ناظرین پروگرم کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا عرفانہ سعید کو دیدئے اجازت اچھا سا ویکنڈ گزاریے گا اللہ لگے بان